حبشی یرگا نے پوچھا کیا سوچ رہے ہو تابان چونکر اپنے خیالوں سے باہر آیا پھر گمبیر لہجے میں بولا آپ کو یقین ہے کہ وہ شہزادی ہی تھی میرا مطلب ہے آپ نے اسے کئی برس پہلے دیکھا تھا اب وہ ایک نو عمر لڑکی نہیں جوان دوشیزہ ہے حبشی یرگا نے کہا میرے جواب سے اس لڑکی کی تعریف کا پہلو نکلتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو اس چہرے کو ایک بار دیکھ لے پھر بول نہیں سکتا تابان اپنی جگہ سے اٹھا بہت شکریہ سردار یرگا میں اب سالار آزم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں رک جاؤ یرگا نے ٹہرے ہوئے لہجے میں کہا تابان نہ چاہتے ہوئے بھی پھر بیٹھ گیا یرگا نے دوستانہ انداز میں اس کے کندے پر ہاتھ رکھا میں محبت کا دشمن نہیں محبت اس کائنات کی سب سے حسین شائع ہے لیکن کوئی چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کا حصول اتنی ہی بڑی قربانی مانگتا ہے اگر تم قربانی دینے کا حوصلہ رکھتے ہو زہریلے سانکوں کے بستر پر سو سکتے ہو ننگے پاؤں کانٹوں پر چل سکتے ہو انگاریں نگل سکتے ہو اور اپنی لہوں میں تیر سکتے ہو تو محبت ضرور کرو اس سے بڑھ کر ایک شخص کے خوش قسمتی اور کوئی نہیں کہ وہ کسی کا عاشق یا محبوب ہو محبت تم سے سب کچھ لے کر ایک چوٹی سی مسرط بخش دے گی تو اس کا بدلہ تمہیں پوری کائنات میں نہیں ملے گا تابان نے یرگا کی بیگی بیگی آنکھوں میں دیکھا اسے لگا جیسے یہ شخص جگ بیتی نہیں آپ بیتی کہہ رہا ہے محبت کا کوئی سانیہ اس پر بھی گزر چکا ہے کوئی دل گداس کہانی اس نے بھی سینے میں چھپا رکھی ہے یرگا نے اپنا چہرہ تابان کی جانب سے پھیر لیا اور خیمے کے ایک روزن میں نظریں گاڑے ہوئے بولا محبت مت کرو اور اگر کرنی ہے تو پھر پوری طاقت اور حیمت کے ساتھ کرو ایسا جوش و خروش ہو کہ دنیا دنگ رہ جائے دہر کے اس کنارے سے اس کنارے تک تھیلکہ مت جائے بے ہی سماعتوں کے پردے چاک ہو جائیں پتر دلوں میں جونک لگے اور گنگ سماعتیں پکار اٹھیں کہ ہاں کوئی بھی محبت کر رہا ہے کوئی کر رہا ہے محبت تابان نے دیکھا کہ یرگا کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا ہے وہ رخ پیرے کھڑا تھا تابان اس کے تاثرات نہیں دیکھ سکا ہاں اس کا لہجہ دل میں اتر جانے والا تھا تابان کچھ دیر خاموش کڑا رہا پھر بڑے کو الودا کہہ کر خیمے سے نکل آیا اپنے خیمے تک کا فاصلہ جیسے اس نے ہوا میں پرواز کرتے تھے کیا اس کا ذہن اس پڑاؤ سے بہت دور ہیلی کارنیس کے گلی کوچوں میں پہنچا ہوا تھا جیسے کوئی انجانی کشش اسے جنوب کی طرف کینچ رہی ہو وہ سیدھا یک صدی سالار باکوچ کے خیمے میں پہنچا باکوچ کو راستوں اور فاصلوں کی بہت خبر رہتی تھی اس کے پاس ایران کے سرحدی علاقوں کا ایک کٹا پٹا نقشہ بھی تھا تابان رات گئے تک باکوچ کے پاس بیٹھا رہا وہ دونوں تلے ہوئے گوشت کے نمکین پارچے کاتے رہے چاول سے کشید کی ہوئی شراب پیتے رہے اور سفر کی باتیں کرتے رہے تابان کی گفتگو کا محور ہیلی کارنیس ہی تھا ہیلی کارنیس کتنے دنوں کی مسافت پر ہے وہ کتنا بڑا شہر ہے اس کی فتح کے امکانات کیا ہیں لشکر کب وہاں پہنچے گا تابان کی سارے سوال اسی نوعیت کے تھے باکوچ حیران تھا کہ تابان کو ایکہ ایک ہی ہیلی کارنیس سے اتنی دلچسپی کیوں کر پیدا ہو گئی ہے جب باکوچ تابان کی معلومات میں اضافہ کرتے کرتے تنگ آ گیا اور باتیں کرتے کرتے انگنے لگا تو تابان کے ہونٹوں پر دیمی مسکراہت پھیل گئی باکوچ کی حالت پر رحم کاتی ہوئے وہ وہاں سے اٹھ آیا اور اپنے خیمے میں پہنچ گیا نیند آج اس کی آنکھوں سے کھونسو دور تھی آج وہ ماضی کا ہر غم ہر دکھ بھولا ہوا تھا حتیٰ کہ فیلانہ کا غم بھی ایک اجنبی دند میں لپٹا ہوا کچھ فاصلے پر خاموش کڑا محسوس ہوتا تھا اس نے اپنے تصور کی آنکھوں سے دیکھا فلک بو ستونوں کے ایک بہت بڑے ایوان میں مارشہ ایک ذرنگار تخت پر بیٹھی تھی اس کے لباس پر ستارے ٹھنکے ہوئے تھے اور لال جواہر سے مرسا کیے اس کے غسن کو دوبالا کر رہے تھے تابان نے دیکھا سینکڑوں زرتشتی اس کے سامنے سربس اجود ہیں وہ مبہت کڑا دیکھتا رہ گیا تم یہاں کیسے آئی ہو مارشہ کون لائے ہے تمہیں یہاں اس کی آواز بلند و بالا ایوان میں گونجی اور گونجتی چلی گئی وہ ہنس دی تابان کے تصور میں ہزاروں جلت رنگ بج اٹھے زمین و آسمان کے قلابی میں نغمگی کے سوا اور کچھ باقی نہ رہا یک ایک تابان اپنے حسین خیالات سے چونک اٹھا خیمے کی گہری تاریخی میں اسے ایک سایہ سا حرکت کرتا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بستر کے پاس کڑا ہو تابان نے اپنی آنکھیں پوری کھولنی اور غور سے دیکھنی کی کوشش کی اس کی ریڈ کی ہٹی میں سردی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی حسب عادت اس نے خیمے کا در بند کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اور کوئی بہائستگی خیمے کے اندر آ گیا تھا کون تھا یہ کوئی دوست دشمن یا کوئی اجنبی ایک ساعت کے مختصر وقفے میں یہ سارے خیالات تابان کے ذہن میں کھون دے یک ایک سائے نے حرکت کی تابان کی چٹی حص اس کی زندگی کی زمانت بن گئی ورنہ اندیرے میں اسے کچھ نظر نہیں آیا تھا اس نے پورتی سے اپنا سر جھکایا اور ایک تلوار سنسناتی ہی اس کے سر پر سے گزر گئی یہ سوچنے کا نہیں کچھ کرنے کا وقت تھا تابان اپنی جگہ سے اچلا اور کندے کی پرپور ذرب مد مقابل کے پیٹ پر لگائی وہ دونوں اوپر تلے دری پر گرے تابان نے اندوں کی طرح اپنا دائیں ہاتھ گھمایا اور مد مقابل کی تلوار والی کلائی اپنی گریفت میں لے لی یہ اس کی بہت بڑی کامیابی تھی مد مقابل کا تلوار والا بازو آزاد رہتا تو کسی بھی وقت تابان کے جسم سے خون کا فوارہ پوٹ سکتا تھا کلائی ہاتھ میں آتی ہی تابان کو اندازہ ہوا کہ مد مقابل ایک طاقتور اور مضبوط شخص ہے تابان کا یہ تجزیہ سو فیصد دروس تھا حملہ آور نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی دونوں ٹانگیں سمیٹھ کر تابان کے سینے پر رکھی اور پوری کوت سے اسے پیچھے اچال دیا تابان جیسے ہوا میں اڑتا ہوا دوبارہ اپنے بستر پر گرا اس نے ایک پرچائیں خود پر جپڑتے دیکھی تلوار دکائی نہیں دے رہی تھی لیکن وہ اس کے نشانے پر تھا اس نے تڑپ کر اپنی جگہ چھوڑ دی اور ایک بار پھر اپنی زندگی بچانے میں کامیاب رہا تلوار اس کے کندے کو زخمی کرتی ہوئی زمین میں پیوست ہو گئی یہ ایک چوٹی تلوار تھی اور حملہ آور نے اسے بائین خنجر کی طرح استعمال کیا تھا وار خالی گیا مگر حملہ آور کے جسم کا پورا بوجھ تابان پر آن پڑا اس کے ساتھ ایک مضبوط ہاتھ بے پناہ قوت سے تابان کے جبڑے پر پڑا اس کی آنکوں میں حفت رنگ ستارے ناچ گئے ابھی وہ اس ستمی سے سمبلہ بھی نہ تھا کہ تلوار کی دار اسے اپنی گردن کے آس پاس محسوس ہوئی یہ اس لڑائی کے نازک تری لمحات تھے تابان نے ویشیانہ اجلت کے ساتھ ایک بار پھر حملہ آور کی تلوار بدست کلائی تلاش کی اور اسے گریفت میں لے لیا حملہ آور نے تلوار کی دار تابان کی گردن تک پہنچانے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اس کے حلق سے خوفناک گراہنٹے برامد ہو رہی تھی مگر تابان اب پر سکون تھا وہ اچانک حملے کے صدمے سے سمبل چکا تھا اور یہ بھی اندازہ لگا چکا تھا کہ اسے زیر کرنا حملہ آور کے بس کا روگ نہیں بہت طاقتور ہونے کے باوجود لڑائی جیتنے کا لمحہ حملہ آور کی گریفت سے نکل چکا تھا تابان نے مت مقابل کا داؤ اس پر الڑتی ہوئے اپنی ٹانگیں سمیٹ کر اس کے پیٹ سے لگائیں اور زبردست قوت سے اسے پیچھے اچھال دیا وہ گرانڈیل شخص ایک دماکی سے دروازے کے پاس گرا اور گرتے ساتھ ہی باہر نکل گیا تابان جسٹ کر کے دروازے پر پہنچا پردہ اٹھا کر باہر نکلا اور چند قدم باگ کر ٹہر گیا حملہ آور خیموں کے جنگل میں گم ہو چکا تھا کھون ہے پہردار کی کڑکتی ہوئی آواز آئی تابان نے اپنی شناخت کرائی اور زخمی کندے کو دبائی ہوئے خیمے میں واپس آ گیا خون کے گرم کترے اس کے ننگے پاؤں پر گر رہے تھے ٹھیک چوتے روز سکندر کی فوج ہیلی کارنیس کے بندروازے پر دستک دے رہی تھی خطشے کے این مطابق اہل ہیلی کارنیس نے اطاعت قبول کرنے کے بجائے مضاحمت کا فیصلہ کیا تھا اور شہر کو بند کر کے بیٹھ گئے سکندر جب یونان سے چلا تو اس کے پاس چالیس ہزار کے قریب سپاہ تھی خیال تھا کراستی کی یونانی نو آبادیوں سے بھی باری تعداد میں رضاکار یونانی فوج میں شامل ہوتے جائیں گے مگر یہ امید پر نہیں آئی تھی یونانی و مکتونوی فوج میں شامل ہو کر ایرانی شہروں پر حملہ کرنے کے سلسلے میں بہت کم لوگوں نے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا تھا بہرحال سکندر کو اس سے کچھ زیادہ فرق پڑھنے والا نہیں تھا وہ دل میں نہ صرف ایران پر قابض ہونے کا تحیہ کر چکا تھا بلکہ اس سے بھی بہت آگے جانا چاہتا تھا وہ اپنے سرداروں میں بیٹھ کر ہمہ وقت زوی زمین کے نقشوں کی باتیں کرتا تھا اور ان انجانی سرزمینوں کے خواب دیکھتا تھا جن کے تذکرے اس نے عالموں سے سنے تھے اور درسی کتابوں میں پڑھے تھے شام کا وقت تھا تابان گوڑے پر سوار پڑھاؤ سے نکلا اور مغربی جانب کے بے آباد ٹیلوں میں آ گیا یہ جگہ بلندی پر واقعہ تھی نہ صرف یہاں سے ہیلی کارنیس کی بلند بالا فصیل نظر آتی تھی بلکہ وہ مکدونوی لشکر بھی دور دور تک دکھائی دیتا تھا جس نے شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا تابان محویت سے دیکھنے لگا حد نگاہ تک رنگ برنگ پرچم اڑ رہے تھے ان پرچموں تلے پرجوش سپایوں کے جتے نقل و حرکت میں مصروف تھے محاصرہ کرتے ہی سکندر نے فوج کے انجینروں کو بڑے بڑے برج برانے کا حکم دے دیا تھا ان برجوں سے نہ صرف شہر پناہ پر اچھی طرح نگاہ رکھی جا سکتی تھی بلکہ دشمن پر کارگرہ تیر اندازی بھی ہو سکتی تھی ان برجوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ منجنیکوں کی نقل و حرکت کا کام بھی جاری تھا شہر پناہ کے ارد گرد ہر بلند مقام پر مورچے کھو دے جا رہے تھے اور حفاظت کے لیے عارضی دیوار تعمیر ہو رہی تھی سکندر اہل شہر پر واضح کرنا چاہتا تھا کہ وہ حمد ہار کر یہاں سے جانے والا نہیں وہ طویل محاصرے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر ہی آگے جائے گا بلند پختہ فصیل پر چلتے پرتے ایرانی سپاہی تابان کو بھونوں کی مانند نظر آ رہے تھے ان کے جسم پر ہتیار چمک رہے تھے اور حرکات و سکنات میں چھستی تھی تابان نے سوچا اس بلند فصیل کے پیچھے ہیلی کارنیس کا گنجان شہر آباد ہے گلیاں ہوں گی بازار ہوں گے باغات اور محلات ہوں گے اور انہی درو دیوار میں کہیں وہ قدیم عبادتگاہ ہوگی جہاں مارشا کا حسین جمیل وجود کسی مورتی کی طرح سجا ہوا ہوگا اس کا جی چاہا وہ سینے کی پوری قوت سے شہزادی کا نام پکارے اور اس کی صدا بلند و بالا رکاوٹوں کو پار کر دی ہوئی مارشا کے کانوں تک پہنچ جائے اچانک تابان نے دیکھا ایک بہت بڑا گول پتر ہوا میں تیرتا ہوا فصیل کی طرف جا رہا تھا پھر ایک خوفناک دمکہ ہوا اور زمین دہل گئی تابان سمجھ گیا کہ فصیل پر سنگباری شروع ہو گئی ہے دیکھتی ہی دیکھتی کئی منجنکیں فصیل کی طرف پتر چلاری لگی یہ معمولی پتر نہیں تھے ان میں بڑی بڑی چٹانی بھی تھی جنہیں فوجی سنگ تراشوں نے تراش کر گولوں کی شکل دی دی تھی انجینئر دیابس کی تیار کردہ طاقتور منجنکوں کے ذریعے یہ پتر حیرت انگیز قوت سے فصیل کی طرف جا رہے تھے جن کی بزدگرے ہونے والے دماغوں نے ایک طویل گڑگڑا ہٹ کی صورت اختیار کر لی اور طابان کو فصیل پر ہر طرف سراسیمگی کے آثار نظر آئے چہل قدمی کرنے والے ایرانی دستیں محفوظ برجیوں میں جا چھپے اور وہاں سے تیر اندازی کرنے لگے اس طوران طابان کو اپنے اقب میں قدموں کی آہٹ سنائی تھی اس نے گھوم کر دیکھا سامنے کورا کڑی تھی اس کا سینہ دھونکنی کی طرح چل رہا تھا اور شفاق گردن پسینے میں تھر تھی وہ پڑاو سے باگتی ہوئی یہاں پہنچی تھی اس نے حرانسہ نظروں سے طابان کو دیکھا پھر دور فصیل کی جانب دیکھنے لگی جہاں مجنگوں کے گولے برس رہے تھے کیا بات ہے کورا طابان نے نرمی سے پوچھا مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو خود دیکھ لو کیا جنگ شروع نہیں ہو گئی طابان دیرے سے مسکر آیا نہیں ابھی شروع نہیں ہوئی یہ تم عامولی سا ہنگامہ ہے ایسے ہنگامے ہر روز دو تین مرتبہ ہوا کریں گے مقصد میسور فوج کو پریشان کرنا ہے بڑا حملہ اس وقت ہوگا جب دوسرے تمام حربیں ناکام ہو جائیں گے کورا کا وجود دیرے دیرے لرز رہا تھا طابان کے حوصلہ بہتش انداز سے اسے کچھ اعتمینان ہوا وہ سر جھکا کر طابان کے قریب ہی گاس پر بیٹھ گئی تاثرات رو دینے والے تھے وہ انسو روکنے کے لئے نچلہ ہونٹ مسلسل دانتوں سے کھاٹ رہی تھی کیا بات ہے پریشان ہو طابان نے پوچھا مجھے اکیلا مت چھوڑا کرو طابان کورا نے روحانسی آواز میں کہا تمہارے بغیر مجھے بہت ڈر لگتا ہے مجھے لگتا ہے وہ بیڑیا میری تاک میں ہے جو ہی تم نے مجھ سے نگاہ پیری وہ مجھے چیر پھاڑ جائے گا طابان جان گیا کورا کا اشارہ شلال کی طرف تھا اس نے کورا کے نزدیک بیٹھ کر بڑی محبت سے اس کے گلے میں پاہیں ڈالی اور کندے سے لگا لیا وہ تمہاری پرچائی کو بھی نہیں چھو سکتا وہ تو خود موت کے آگے باغ رہا ہے ممکن ہے وہ بحر متوسط پار کر کے ایران سے ہی نکل چکا ہو اور اگر ایسا نہیں ہوا تو تم ایک دو روز میں اس کی موت کی خبر سن لوگی مقدونوی چاپ امار شکاری کتوں کی طرح اس کی بھو سونگ رہے ہوں گے کورا قدر مطمئن نظر آنے لگی اس نے آنسوں پہنچ کر تابان کی طرف دیکھا اور بولی سالار آزم بہت اچھے ہیں میں نے شروعی سے انہیں انصاف پسند پایا ہے تم خامخا ان کی نیت پر شبا کر رہے ہو ہاں تابان نے گمبیر آواز میں کہا مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے مارشا کی گمشدگی نے مجھ دیوانہ کر دیا تھا دل میں سو طرح کی وسوسیں جاگتے تھے سالار آزم کی خاموشی نے میری شک کو تقویت دی اور ایک موقع پر مجھے یقین ہونے لگا کہ مارشا سالار آزم کے قبضے میں ہے کورا نے عجیب نظروں سے تابان کو دیکھا پھر نگاہ جکا کر بولی کسی نے سچ کہا ہے محبت اندی ہوتی ہے اسے اپنے سوا کچھ نظر نہیں آتا تابان مسکرایا تم بڑی سمجھداری کی باتیں کرتی ہو اگر میری زندگی میں شہزادی مارشا نہ آئی ہوتی تو شاید میں تمہیں دل دے بیٹھتا کورا کے رخصار شہابی ہو گئے خون ترائے لیکن وہ کچھ بول نہ سکی تابان نے کہا کورا تم ایک عورت ہو عورت کے دل کو اچھی طرح سمجھتی ہو تم شہزادی کے قریب بھی رہی ہو میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کورا رضا مندی سے تابان کی طرف دیکھنے لگی تابان نے کہا جب ایتنس تباہ ہوا شہزادی کی شادی تسلی کے کسی امیرزادے سے ہونے والی تھی اس شادی کی تیاریاں بھی وسی پیمانے پر شروع ہو چکی تھی تمہارا کیا خیال ہے شہزادی اس شادی پر رضا مند تھی کورا نے کچھ سوچنے کے بعد کہا ہاں وہ رضا مند تھی تمہارا مطلب ہے کہ وہ اس امیرزادے کو پسند کرتی تھی میں نے یہ تو نہیں کہا تو پھر کیا کہا ہے میں نے کہا ہے کہ وہ اس شادی پر رضا مند تھی دراصل کورا کچھ کہتے کہتے چھپ ہو گئی تابان نے اسرار کیا کہ وہ بات پوری کرے کورا نے گہری سنجیدگی سے کہا دراصل شہزادی پر لڑک مند سے بے تہاشا پابندیاں تھی وہ بہت خوبصورت تھی لہٰذا انہیں سات پردوں میں چھپا کر رکھا جاتا تھا مرد تو مرد انہیں محل کی عام عورتوں سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا آقا غارش جنوب اور مالک نورا ہر وقت شہزادی پر کڑی نگاہ رکھتے تھے ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اٹھانے سے پہلے شہزادی کو والدین سے پوچھنا پڑتا تھا ایسی صورت میں کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی شادی پر رضا مندی ظاہر نہ کرتی انہیں تو کسی پتر سے بھی بیاہ دیا جاتا تو وہ لب نہ ہلا تھی تابان کی سینے میں خوشکوار دڑکنی جاگنی لگی اس نے بے تکلفی سے کورا کی آغوش میں سر رکھا اور نرم گاس پر دراز ہو گیا اس کی شفاف آنکھیں کہیں بہت دور دیکھ رہی تھی کورا تم میرے دل کی بات شہزادی تک پہنچاؤ گی کورا نے کہا تم نے مجھے برابری کا درجہ دے رکھا ہے لیکن میں یہ فراموش نہیں کر سکتی کہ تمہاری کنیز ہوں اور ایک کنیز آقا کے حکم سے سرطا بھی نہیں کر سکتی جو تم کہو گے میں کروں گے اس کے بعد کورا پھر خاموش ہو گئی تابان بگڑ کر بولا کورا بات مکمل کیا کرو کیوں میرے سبر کا امتحان لیتی ہو کورا نے کہا اس کے بعد تمہاری قسمت اور بات مکمل کر دی تابان نے آنکھیں بند کر لی میرا دل گواہی دیتا ہے کورا میری قسمت پہ شہزادی ہے اور اگر شہزادی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تابان کی مدم آواز کسی جادوی سرسراہت کی طرح فضاء میں بکھر گئی دور قلعے کی فصیل پر اب بھی اکہ دکہ دماؤں کے ہو رہے تھے